ابلیس کی موت کیسے ہوگی؟ یہ جانے کا تجسس ہم تمام مسلمانوں کو ہے اور بے شک ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو آج جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ رب العزت ابلیس کو کس طرح موت دے گا تو ہم یہ ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے ہماری درخواست ہے جو لوگ بھی ہمارے چینل پر نہ ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تو چلیے ہم یہ ویڈیوز چارٹ کرتے ہیں شیطان یعنی ابلیس کی موت کیسے ہوگی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اشارت فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے یعنی قائنات کی ہر جاندار چیز کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے اس سے کسی کو چھٹکارہ نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے اس لئے شیطان یعنی ابلیس کو بھی ایک دن موت آئے گی لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو روح نکلنے کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ تو میرے پیارے دوستو آج ہم انہی اہم سوالات کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے محلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے لیکن اللہ پاک نے اسے ایک مقرر وقت تک یعنی ایک خاص وقت تک محلت دی جسے قرآن کریم کی صورت الحجر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اس نے کہا کہ اے پروردکار لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے محلت دے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا تجھے محلت دی جاتی ہے وقت عالم تک کے لیے تو میرے پیارے ناظرین وقت معلوم کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا ہے جب حضرت اسرافیل پہلی دفعہ سر پھوکیں گے قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے اور پھر اس کے بعد چالیس سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم چالیس سال ہوگی مسلمان مر چکے ہوں گے اس لیے زمین پر صرف مشیقوں اور کفار رہ جائیں گے جب کسی مومن کی وفات کو چالیس سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سر پھوکیں گے شروع میں ان کی آواز نہایت کم ہوگی کی لوگ کان لگا کر سنیں گے مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھڑ جائیں گے ان کے نکنوں سے پی بہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مر جائیں گے انسان جن فرشتے یہاں تک کی شیطان ابلیس کو بھی اس پہلے نفکے کے وقت موت آ جائے گی اس کے چالیس سال بعد حضرت اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھوکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا یعنی پہلے نفکے کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور پہلے نکفے اور دوسرے نکفے کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا اور یہ کہ ابلیس چالیس سال مردہ حالت میں رہے گا ناظرین اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کس طرح آئے گی اور وہ یہ چالیس سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا اس سلسلے میں حضرت کا اب بن احبار مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت کا اب بن احبار فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ میری موت سے میرے ازلی دشمن یعنی ابلیس خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لئے زندہ رہے گا اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو آدم آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا اور پھر قیامت سے چالیس سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی موتوں کے برابر کی تکلیف برداشت کرے گا اور پھر جہنم کی اس کا ٹھکانہ ہوگا حضرت کا اب مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے لوگ حضرت قاب بن احبار سے ارس کرنے لگیں کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں لوگوں کی بہت فرمائش پر حضرت قاب نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا اللہ رب العزت نے موت کے فرشتے سے فرمایا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سکتی کرنا جب ملک الموت غضب ہو کر غصے سے بڑتر موت کے فرشتے کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں موجود ہوگا وہ ان فرشتوں کی حیبت دیکھتے ہی فوراً مر جائے گا جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچے تو وہ دہاڑے مار مار کر روئے گا پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی ابلیس خبر آ کر کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا اور بہار پھیک دے گا آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے پھر ملک الموت سے پوچھے گا تم کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح نکالوگے ملک الموت فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سنکا شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلھاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور زمین پر اسی جگہ پہت جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کو کھیر لیں گے اور جنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا اس وقت تک حالت نجا اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم سنگاسیاں لگی ہوں گی ان سنگاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح زلط کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی تو ہمارے ناظرین انہی جہنم کے گڑھوں میں ابلیس چالیس سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی اور پھر چالیس سال بعد دوبارہ حضرت اس رفیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا تو ناظرین اس قائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی زادہ اقدس ہے بس ہمیں ہر وقت موت کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتا کب کونسی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پشتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے نیک عمال کرنے اور قرآنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین تو ہماری پیاری ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی